خدا باپ بیٹل رکدس کے نام میں آمین آپ آج کا جو موضوع ہے اس کو سنتے ہیں وہ ہے بالخصوص زاکر نائک کے بارے میں کہ اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ وہ شرط کی بنا پر مسیحت کو قبول کرے گا شرط یا شرط یا بیان پر وہ مسیحت کو قبول کرے گا اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ذرا ویڈیو واش کر لیں بڑے تنقیدی اعتباس سے اور اس کے لفظوں پر گوھر کریں جو اجتا کرناک نے بولے ہیں آپ کو مزا آئے گا اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں کوئی بھی مسلم مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائیں ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک بیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک موجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں بنا کوئی باپ کے جو اکثر موڈرن آج کے کرشن نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح جسے ٹانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی اللہ کی مدد سے ہم مانتے عیسیٰ علیہ السلام نے اندھو کو روشنی دی اللہ کی مدد سے ہم مانتے عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا ہے اللہ کی مدد سے ہم مسلمان اور کرشن ایک ساتھ جا رہے ہیں لیکن کوئی اگر پوچھیں گا تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اکثر عیسیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنہوں میں بیٹے ہیں اور اکثر عیسیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدای کا دعویٰ کیا اگر آپ بائبل پڑھیں گے بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ ایک بھی جملہ نہیں ملیں گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں آج عیسیٰی مذہب کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں میں باقی مسلمانوں کے بحاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں سٹوڈنٹو کمپائیٹیو لیجن کا باقی اکثر مسلم نہیں ہیں میں اپنے سر کو گلوٹین پہ داننے کے لئے تیاروں میں اپنے گلے کو فاسدے کے بندل میں داننے کے لئے تیاروں اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک بنا شبہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو آپ نے ویڈیو دیکھ لی آپ نے لفظ سن لیے آپ نے بیان کو تنقیدیت بار سے جان لیا مستر زاکر نائک کے اور اس نے یہ کہا کہ اگر کہیں سے بھی کیسے بھی طریقے سے بائبل میں سے یہ بیان سامنے آ جائے جہاں یسو نے خود کہا ہے کہ میں خدا ہوں یسو صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یسو نے اپنے آپ کو خداوند خدا کہا ہے کہاں کہا ہے آئیے آج دیکھتے ہیں اور زاکر نائک صاحب سے میں یہ ملتمیس ہوں کہ اگر آپ واقعی انسان ہیں اور اپنی بات کے پکے ہیں تو تنقیدی اعتبار سے اس کا جائزہ لیں اور آپ کی وہ بات آپ کے اور آپ کے استاد احمد دیدات کی کہ کہاں لکھا ہے بائبل مقدس بل جہاں یسو نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو میرے پیچھے چلو کہاں لکھا ہے آپ نے بولا کہ کہیں سے بھی ڈھونڈ دو دو ریفرس یہ دیتا ہوں میں مطی کی انجیل چوتھا باپ پہلے بارہ تیرہ یاد لوکہ کی انجیل چوتھا باپ پہلے گیارہ بارہ یاد آپ اس کو سنیں دھیان دیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ اپنی شرط کے بنا پہ اپنے بیان کے بنا پہ کب بصیحت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں سوچ لیں تیار ہو جائیں یہ سن لے پہلے جی مطی چوتھا باپ اس کی پہلی دس آیات اس میں یوں لکھا ہے کہ اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ عبلیس سے ازمایا جائے پہلی بات یہ کہ روح لے کے جا رہا ہے تاکہ عبلیس سے ازمایا جائے یسو کو جی اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور عزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے کیا اگر تو خدا کا بیٹا ہے ایک مند ذرا ایک دفعہ پھر سے کیا کہا عبلیس نے اگر تو خدا کا بیٹا ہے یہ زاکر نائک صاحب اور باقی امام سہبان اور جتنی اسلامی قومتیں جانیں کہ آپ کے شیطان کو جو آپ کا اصل میمبر ہے تین ریفرنس دیئے جاتا ہوں بہترمی صورت وہ اپنے جگہ پہ ہے بشکات والیم دو اس کی اکتریس اناسی جہاں محمد کا مسلمان جہاں محمد کا شیطان مسلمان ہو گیا اور پھر بخاری والیم چھ سنتالیس چودہ جہاں جب بدرہوں نے اور جنوں نے اور شیطانوں نے قرآن سنا تو وہ مسلمان ہو گئے یہ ثابت کرتا ہے سب کچھ کہ مسلمان اپنے ہاں شیطان کو بدرہوں کو ایکٹیو میمبر ہونے کناتے قبول کر چکے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے شیطان آپ کا ایکٹیو میمبر ہے بدرہیں آپ کی ایکٹیو میمبر ہیں اور اس کے ایکٹیو میمبر ہونے کے باوجود شیطان یسو کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے یہ شیطان کو کیسے پتر لگیا کہ یسو خدا کا بیٹا ہے مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں کو ایکٹیو میمبر مان رہا ہے شیطان ان کے حوالوں کے مطابق محمد کا شیطان مسلمان ہو گیا محمد مان رہا ہے اور ابھی شیطان یسو کو کہہ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے شیطان کو یہ کہاں سے قبر مل گئی کہ یسو خدا کا بیٹا ہے اس لیے کہ وہ اس جہان کا خدا ہے اس کو خدا کہا گیا ہے دوسرا کرنٹیوں چوتھا باب اس کے چوتھی آیت کے مطابق اس جہان کا خدا ہے شیطان تو اس کے پاس علم ہے ہاں یہ علیہ در بات ہے کہ شیطان اور بدروں وہ تو یسو کو خدا کا بیٹا مانتے اور کہتے ہیں لیکن اسلام نہیں کہتا ہے اس لیے اسلام خدا کا بھی نہ ہوا اور اپنے ممبر شیطان کا بھی نہ ہوا پھر وہ کہاں کے ہوئے زیرو 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 جوا ملتا ہے ان کے حق پہ جاتا ہے اچھا شیطان نے کیا کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا کر تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں ہاں جی اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے جو بات نکلتی ہے اس کی ویلیو ہے آئیے نوبر دو تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا ہاں جی اور ہیکل کے کنگ ریک پر کھڑے کر کے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے سیکنڈ ٹائم کیا بولا اگر تو خدا کا بیٹا ہے کیا بولا اگر تو خدا کا بیٹا ہے ہاں جی تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھائیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یہ بھی علم شیطان کے پاس ہے کہ یسو کو کوئی ٹھیس نہیں لگے گی اگر آپ کو اپنے آپ کو گرا بھی دے تو لیکن وہ ازمائش کر رہا ہے وہ ازمائش کر رہا ہے کس کی؟ یسو کی کس کی ازمائش کر رہا ہے؟ یسو کی اب خیال رہے کہ یہاں پہ دو کیریکٹرز ہیں ایک ہے سپریم پاور موسک وہ ہے یسو ایک ہے خالی سپر پاور وہ ہے شیطان انسان اتنے انوار نہیں ہے انسان شامل نہیں ہے تو سپریم پاور اور سپر کی گفت گو رہی ہے سپر جو ہے وہ سپریم پاور کی ازمائش کر رہا ہے اور جو دوسری ازمائش تھی اس کو ابھی آپ سن رہے ہیں اور اس کا جواب درہا سنیے دھیان سے یسو نے اس سے کہا یسو نے اس سے کہا کس سے؟ شیطان سے یعنی سپریم نے سپر سے کہا کیا کہا؟ یہ بھی لکھا ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر کس کی ازمائش نہ کر؟ خداوند اپنے خدا کی کس کی ازمائش نہ کر؟ خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر کون ازمائی جا رہا ہے؟ یسو کون ازمانے والا ہے؟ شیطان یسو کہہ رہا ہے جو سپریم ہے وہ سپر سے کہہ رہا ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر کیونکہ شیطان یسو کی ازمائش کر رہا ہے یسو استعمال کر رہا ہے لفظ خداوند اپنے خدا خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر یسو اپنے بارے کہہ رہا ہے خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر کیونکہ یسو ازمائی جا رہا ہے یس آر نو ہاں یا نہیں لیکن نائے جواب دو اگر آپ کو یہ بات دل کو لگتی ہے تو مسیحیت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اپنی کنڈیشن گھپا ونس کے بعد زبان باندھا جو سب سے اہم ازمائش ہے جو ہے دوسری ازمائش سب سے اہم جو ہے اب ہم تیسے ازمائش پر چلتے ہیں پھر ابلیس اسے ایک بہت اونٹے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شاکت اسے دکھائی اور ان سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب تجھے دے دوں گا یسو نے اسے کہا کہ اے شیطان دور ہو کس نے بولا یسو نے اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ خدا مند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر ایمین یہ تیسری ازمائش میں بھی شروع ہوتا ہے اور یسو نے کہا شیطان سے اور یسو نے کہا آپ نے حوالوں کے روشنی میں تیسری ازمائش کو بھی سنا دوسری ازمائش جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے تیسری بھی اہم ہے لیکن دوسری سے قدر ایک کام لیکن دونوں ازمائشوں میں بائبل مقدس کی روشنی میں یسو نے کہا یسو نے کہا اور یسو نے کہا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں دوسری ازمائش میں یسو نے شیطان کو کہا جو یسوہ سپریم ہے اسے سپری کو بولا کہ تو خدا مند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر اس لئے کہ یسو کی ازمائش ہو رہی تھی میں بار بار پیٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے اکل فکر میں بہت آجائے تیسری ازمائش میں شیطان یسو کو کہتا ہے کہ جھکے مجھے سجدہ کر دے تو یہ دنیا کی ساری جو ایش اور آرام کی چیزیں اور امارت کی چیزیں تیرے حوالی کرو گا یسو نے پھر کہا یسو نے کہا یسو نے کہا یسو نے کہا یہ آگے قومہ انورٹڈ قومہ شروع ہو جاتے ہیں تو خدا اند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر یسو اپنے بارے کہہ رہا ہے اپنے بارے کہہ کیونکہ ازمائش میں صرف دو کیریکٹر ہیں سپریم بینگ اور سپر یسو اور شیطان گرتگو یسو اور شیطان کی ہو رہی ہے شیطان یسو کو ازمائ رہا ہے اس لئے ان دو کیریکٹر کے علاوہ تیسرا اور کوئی کیریکٹر نہیں ہے داکر نائک اگر آپ واقعی انسان ہیں اور واقعی جو آپ نے شرط رکھی ہے اس کی اہمیت کو جانتے ہیں تو ہم نے بائبل مقدس کے روشنے میں یسو کے الفاظ میں ثابت کر دیا ہے کہ یسو نے اپنے آپ کو خدا من خدا کہا ہے شیطان کو سپر کو اور یسو جو کہ سپریم ہے اگر آپ انسان ہیں اب آپ کو مسیحیت کو قبول کرنا چاہیے اور یہی پیغام باقی علماء کے لئے ہے اور باقی مسلمانوں کے لئے ہے جو اپنا موں کھول کے مسیحیت کی مخالفت کرتے ہیں اور یسو کی مخالفت کرتے ہیں ہم نے کلیر کر دیا ہے بے شک اس کے علاوہ وحد متقلم ہے اور بہت کچھ ہے جہاں یسو نے کہا میں اور باپ ایک ہیں میں باپ میں سے نکلا ہوں میں خدا میں سے نکلا ہوں اسمانوں کے کلی اختیار میرے پاس ہے میں الفہ وومیگا بہت کچھ واحد متقلم ہے کہا گیا ہے جو یسو باعثیت خدا ہونے کے کہتا ہے زاکر نائک مسٹر زاکر نائک اگر آپ انسان ہو اگر آپ میں غیرت ہے اگر آپ آسولوں کے پاباند ہیں ابھی آپ مسیحیت کو قبول کریں ہم نے یسو کو بائبل مقدرت میں باہوالہ بیش کر دیا ہے خدا ہم لاکبر کر دے آمین موسیقی